مجلس باقی قبولیت واسطے سلوان بیمار مومنین مومناتی صحت واسطے سلوان بجت باق وارث زمانہ دی ذات بلندواز نال سلوان بستی دی ممنین مرخومین واسطے بانیہ نمجلس دی مرخومین واسطے سورہ خاتیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا فرماؤ بے رزقین رزق دے بے اولادن اولاد دے بے ایمانن ایمان بے روزگارن روزگارتا فرما حاضرین نوکری قبول فرما حاضرین دا طرح قبول فرما جگہ مجلس پاک چھوز ریا سارا وقت عبادل شامل فرما اس پاک ذکر دست کا ساڑھے چھوٹے بڑے گناہ میرا اللہ محبت اہل بیت اتا فرما میرا اللہ معرفت محمد و اہل بیت محمد اتا فرما میرا اللہ گم حسین علیہ السلام اتا فرما قابل اترام بانیاں مجلس دے رزق و لاد اچھ خیر و برکت اتا فرما دکھا تکلیفہ مصیبتہ آفاتہ اور ہر قسم دیاں بلاواتوں محفوظ فرما میرا اللہ اس پاک ذکر واسطے اس بستینوں آباد فرما باوے صدوری بیمار نے اونا واسطے دعا کرلو میرا اللہ واسطہ اس میرے بیمار مولا دی بیماری دا جا کو باکر آکھ دہا اگئی بیماریں راکھنا رویا تھا سارے جتنے مریض ہیں ملخصوص جناب سید صدا وسید شاہ صارق آف دمالی سیدہ میرا مالک ذکر پاک دا واسطہ تربلا والی عزت دا واسطہ میرا مالک جلد سے دیکھنی آفاتہ اس عزیم مجلس لو اپنے عزیم مقصد تحت دربارِ آلِ رسول اج قبول و منظور فرما میرا اللہ صد وارس لجل ظہور فرما یا رب محمد ام آلِ محمد صلی اللہ محمد ام آلِ محمد و آجل فرجا آلِ محمد ایک بہت سونی سلوات بہت بڑی عبادت ہے محمد تے محمد ای پاک آنتے درودِ پاک دپڑا بیر بڑی اللہم صلی اللہ مولی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آغاز مجلس ہے عظیم عبادت ہے محمد محمد پاک آتے درود پاک نبڑ عظیم عظیم پڑھ دیو گناہ معاف ہونے نے اللہ بھی پڑھ دے ملائکہ بھی پڑھ دے تسی بھی اچھی عواز نال پڑھیا درود پاک یعنی اس عبادت نو اس واسطے بھی اچھی عواز نال بلند عواز نال کرنا چاہیے درود پاک پڑھنا چاہیے دے تاکہ نال علیہ نمی پتہ چل جاوے جو درود پاک حق ہے صرف محمد محمدی پاک آتا ہے موں کھولو پڑھو کہ اچھی عواز نال سروا اے کروڑا پرزے سائنس دان دستے نے بھائی نگاہ صاحب جی مولی صاحب اے اے تھے جو اللہ نے اے گلے تو اتے اتے پیشانی تو تھلے تھلے کروڑا پرزے اللہ نے لائے نے تاکہ بندہ پول دا روے تے بولے کی اے درود پڑھتا روے محمد محمدی پاک آتا ہے تمہج ہو فرما رہے ہو میرے کبلہ مجلس باقائدہ شروع ہو چکی ہے پڑھنا لے اپنے اپنے وقت تشریف لے عامدر احسن جناب نے ذکر پاک ان بستییں آباد رہنے ہیں جتے مولا حسائل دی مجلس دو متے کو بندہ غلط فہمی بیجھے درود پاک بہت قیمتی لفظیں بھائی نگاہ حسائل جی محفوظ کر لیں درود پاک دا حجر و ثواب درود پاک دا حجر و ثواب اگر ملائکہ دے سجدے تو ود نہ ہوندہ تھی اللہ انہ دے آپ درود کی اوپر دا آئے میں سب کیا بھائی عجیب ہی نہیں جا پڑھئی اگر ملائکہ دے سجدے تو وزن جو فرمارے ہیں حضور ملائکہ دے ایک اگر جیر علدہ رہ سی تھی انشاءاللہ رونہ کو جائے دی اس ذکر میں جنہیں زینت دیتی ہے نا پروگرام نا اللہ نے اوہ دی عزت ودای ہے اس ذکر دے اثرات ہیں صرف آ کے چلا جانا نہیں مولا حسین دی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دو دوست آئے منو ایک دوست نگل سنائے وہ بڑا پیاریات صرف مجلس ہی سن دیا ہے جتھے مجلس سن دیئے اور کوئی کامل نہیں کر دیا ہے ایک جا کے نا انہیں ڈیوٹی اپنی لا لی انہیں وہ مجلس دے بار سبیل لا لیا بڑا پا آ گیا وقت گزر گیا تو دوے آپ اسی صلاح پہ کر دینے بے کامت اسی مولا حسین دے سارا کیتا ہے جتنے جو ہی اسی آئے تو ساڑے دعا جو جڑا پہلا پاکہ کو لٹو جائے نا اوہ آلم خوابش رات انہوں دوسرے انہوں دسے ضرور جو مولا کتنے خوش نے وہ ایک چلا گیا جڑا پانی لا لیا تیو رات انہوں اپنے دوسرے دوست انہوں خوابش ملیا انہیں آکھیا پچھے رہ گیا پہلی ملاقات تے مولا حسین میں انہوں آکھیا ہے تیری بڑی مہربانی تو اپنی زندگی ویچ چھے زہار تے چھے سو مرتبہ میرے ماتمی انہوں پانی ملائے کوئی ڈیوٹی لی لوگ ضروری نہیں یاربندہ ذاکر روے یاربندہ صاف بچھائے جدہ کوڑے مولا دا مال دیتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنی آقبت واسطے نجات واسطے اس پاک ذکر واسطے کچھ نہ کچھ کرتا یعنی اینج گنتی کیتی ہوئی یہ مظلومِ کربلا تو انہیں دوسرے دوست لوگا کیا میں انہوں پچھتانا بھیا میں ایک تھوڑی ڈیوٹی کیتی ہے کاش میرے کھلے زیادہ وقت ہوندہ تو میں ایک کم زیادہ کردہ تو مولا حسین دی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ضرور کر لینی چاہیے دیئے تو میری بات اگے پچھے نہ جاوے میں فورج وقت واسطے جناب دی سامنے حاضرہ میرے اٹھویں وارث درود پاک دے متعلق فرمایا ریت دے زرات دی گنتی ممکن ہے فرمایا آسمان دے ستاریاں دی گنتی بھی ہو سکتی ہے لیکن محمد دے محمد دی پاک آتے درود پاک پڑھن دے عجر و سواب دی گنتی ہوئی نہیں سکتے ایک نعرہ سنانا پاک آنے نعرہ داؤنچی آواز نام سارے نعرہ ہے گری سب بولو نعرہ ہے گری بات سونی سلوات پڑھو حضور دی رات درود پاک ایک قرآنی مجتحد پڑھے آلکھیا زائر جنتی ساری زندگی علومِ علی بیت سکھ دیاں فردست دیاں گزری یہ بہت اچھے لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ آگا وحید خورسانی نہ آئے وہ لکھنے میں جدو فرش زمین تے مولا حسین تی مجلس ہوں دیئے نا قطار ملائکہ دی درخواست لے کے اللہ دے دربار چہازری دے کے آدھنے اللہ اجازت ہے تھوڑے جے وقت واسطے مولا حسین تی مجلس چہازری واسطے جانا چاہتے سوڑے ہو میرے بادشاہ بے جاؤ جلدی باؤ مولا حسین تی مجلس سے چھ آزری واسطے جانا چاہتے یہ سارے انہوں پتہے نا ملائکہ ڈیوٹی گیڑی کرتے اللہ دی طرفیوں اونا دی عبادت ڈیوٹی ایک کوئی ہارویلے رکوو ویچ رہن دے تی اس دی تسبیح پڑھتا ہے کوئی سجدے ویچ رہن دے تی اس دی تسبیح پڑھتا ہے اے ملائکہ پہ آخ دینے مالک کی اجازت ہے آو جی طالب حسین جی حسین نوید نے مولا اپنے کوڑ جگہ دے مولا دے گناہ ماف کرے مولا حسین دی قربت نصیب ملائکہ خالق دے دربار چلتے جاہ پہ کر دینے مالک کی اجازت ہے تھوڑے جی وقت واسطے مولا حسین دی مجلس سے حاضری دینا چاہتے ہیں یہ اتنا سونی خواہش ہے اللہ بھی فوراً اجازت دے دن دے کہ میری عبادت چھڑو تے چلے جاؤ مجلس ہے سننے جی ایک کتھارٹی ہے ایرانی بہت پڑیا لکھیا با عزت عالم دینے جس دی پڑی روایت میں جناب نے سنا رہے ہیں تاکہ محفوظ ہو جاوے یہ جڑے صبح صبح آن دے ہونا مجلس ہے اینا دا بکھرا مکان ہے اینا دا آمنا ہو رہے عدیس پاکچ مل دے جتھے مجلس ہو گئے نا تے بار ماں امام آخدہ جڑی میرے نا لو پہلے موجود ہون دی یہ نا مجلس سے جو ماں حسین دی میں بسم اللہ کر رہا ہوں جا ساگ دیو مولا حسین دی مجلس اچھ فیر ملائک آرش تو اتر دینے مجلس پاکچ اپنی حاضری دین دینے جتنا وقتوں نے اللہ کو لوں ملے آن لو جی سننے نیازی سا ہے پھر جڑا وقتوں نے ملے آن وقت ختم ہون دے نیڑے ہون دے تو واپس آپڑے مقام پہ جان دینے نا جڑے ویلے دے عرش جڑے عجیب خوشبو نار موتر ہو جان دے اور جتے ملائک آرہندے بسم اللہ جی او باقی ماندہ ملائک آرہندہ کٹھے ہو کے قریب آ کے آخر دینے تو ادھے نورانی جسمہ مچوں ایڈی خسونی خوشبو آرہی ہے کوئی سانوی دسواج کتھے گئے ہو آج کیڑی ڈیوٹی کر کے آئے ہو او پھر ملائک آرہندے آج جس ہی گئے آئے مولا حسین دی مجلس ہے چلے جیلو جی منو ان یہ لفظ ذرا نوڈ کرنا ہے یہ ساں ڈکھاتے دے لفظے جیلے ملے آخر دینے سانوی جازت لے دیو اسی بھی جانا چاہنے آ تے پھر ملائک آخر دینے اون کتھے جاؤ دے اون مجلس بھی مک گئی ہے تے زاکر بھی دل گئی ہے سن دے ہو مجلس بھوک گئی ہے تے زاکر بھی بیچارہ ٹوڑ گیا ہے چھڑکی کرنے جاؤ دے او پھر زیدہ کر دینے آدنے نہیں اسی اس جگہ دی زیارت ماستے جانا چاہنے امام بارگاہ دی گل میں نہیں پیا کرتا ایک کا آرے ماہ حسین دینا میں عام صفحے ازا دی گل کر رہا اسی اس جگہ دی زیارت واستے جانا چاہنے آ پھر درخواست لکھ دینے تے خالق دی بارگاہ وچ پیش کر دینے آگا وحید خورہ سانی لکھ دینے پھر ملائکہ زمین تے اتر دینے تے زاکر بھی نہیں ہوندہ تے زکر بھی نہیں ہوندہ تے پھر او جگہ مجلس تے بے کے کر دے کینے توجہ چاریا میں نیاز ہو سائے آگا وحید خورہ سانی لکھ دینے او جڑا وقت تو نہ نو اللہ نے دیتا ہے اجازت دیتی ہے او مجلس حسین دی جگہ تے بے کے او درود پڑھ دے ران دینے محمد تے محمد دی با کا پڑھو گناہ ماب سوندے جو چیہ واز نال پڑھے اللہ ہمان مولا حسین پاک دی مجلس مولی صاحب تشریف فرمانے اے نا دے سامنے میں کی تقریرہ کرنی یعنی اے تھوڑے آئے ہو نا سویرے سویرے اس واسطے تھوڑی جی مجلس میں نو اے گرلنگ کرنی یا پہ آگئی یعنی اے نا دے سامنے میں دو پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے کے ساہی جی لگنا ممبر سی لانے ہاں اس نو ساڑے مذہب دے علماء نے مقام قبہ کی جائے مقام قبہ تساجی یہ کیری جگہ ہے علماء اس دی وضاحت کر دینے و آخر دینے تین بھردیاں ساریاں دعا ماں حضور سید و شہدہ دے مرکد مبارک دے مقام قبہ والے حصے دے کٹھیاں ہون دیا نے تین نہیں لیند دیندہ پتر رسول دا تی ابباس نو آدائے انہ ساریاں تے دس خط کار چھوڑ دعا ماں واس تے بھی پرانے شیعہ آم دے آئے مسکین آل لوک آکے اپڑی انگلہ آکے مولانو کس دے آئی دیدہ تے میرے بار نہیں ہون دی آج تے سیاست آل آج تے لوٹی پہن گئی ہے نا آہ تے کوئی جتے بندے تھی کوئی جا فود آواز تے آہ وہ پرانے ساتھ تے غربت تے بیلے دے شیعہ پڑے چکے میں اب اس بھی لکر تے بے لوس خوش قسمت یوں بندہ جنہوں اپنی زندگی بچ موقع مل جاوے مولا حسین دی مجلس ہے چا حاضری لوہ ملتا پڑھنا کتاباں جاڑا صاحب لکھے آئے کسرت نال جڑے ملے فرش زمین تے مجلس تے تمام ہوندے نا تے نبی تا ایک صحابی شہید کربلائے اولیاء اللہ جناب حبیب ابن مظاہر او کسرت نال اے حسرت ظاہر کردے نے کاش آج میں بھی دنیا تے اندہ تے میں مولا حسین دی صفیہ زادتے بے کے روندہ دوڑ دوڑ کیا ویا کرو تے مجلس تے بارے جی روایتیں ماسوم دی ادیسے لو میں سنا کے تے تھوڑا جی مسائب پڑھنا اور تو سی کافی یوں مجلس پاس تے مجلس تے بارے روایتیں اے جیڑا بندے دا وقت گزر دینا مولا حسین دی مجلس ہے جی اے اللہ باقی او دی زندگی ویچ نوڈ کرتا ہی نہیں یعنی زندگی ودہا دیتا ہے آئے 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 کوئی دعا ہوگے تو پھر بھی یہ نندہ سے آکر ہو کوئی بل بھی پہ باندے دے میں تے سڑکتے یہاں آتے اپنی ڈیوٹی تے ویسے کم ہی میرا نہیں ماتمین دا بھی کم نہیں کم پڑھیا لکھیا دا بل کی ہے تے میں اس دی آسانی نال آسان لفظان وچ اے وزاد کرنا جنا بے علامہ ساجد نکویس آئے اے سولہ طریق نو اسلام آباد زاکرین نو تے قوم دے دناوانو کٹھا کی تے اے ایک تلوار تے تلوار وی یزید کتے دے ہاتھ مچ نمائی گئے اے دا میں پنجابی نیچی ترجمہ کار ساننا نا ساکھنا نا جدی منو سمجھ آئی یعنی جننا جننا کار رسول دا لٹے آئے او ننو اے ملک پاکستان دے اے سارے رال کے نا صاحبان اقتدار پہ آخ دینے او نا دی تو ہی نا کرو جننا 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 پاک رسول دا کار جاڑی ہے تے امتے آندہ وقت تے ویسے شیعہ باستے ماتے کو بیٹھا رو ہے تے نو آم گل سمجھ کے تے اے دے تے غور ہی نا کرے تے گل کے کرے ہی نا جتنی آم دیجے اتنی ضرور کرو اے پتا جے بل دا مطلب کی ہے اے دا مطلب ہے اے صحابیت دی آڑے جسانوں ہون یزیدیت منوانا چاہتے ہیں اے کوشش کرو جتنا اس کام میں جس اسہ پاساک دیو بھی پاؤ آلات کے نظر رکھو مولا فرمایا سادہ شیعہ تانا ہوں گا اے پا میں اپنے کا روئے نو گردن وادے سارے حالات دی خبر ہوں گی ملک ساڑے اے نا دیا پیومہ تنہامہ نہیں ساڑوں سے بڑے دیتی راجہ صاحب مبودہ باہدر رہا کیا پا میں کتنا عرصہ گزر جاوے سارے انداریاں تنہامہ میں دیا تے پھر قائد عاظمی لکھی پڑی گلے شیعہ اے جڑے کتے آج پہ بیل پیش کر دینے اے تے اس میں لے نو کافرستان آخ دی اے قائد عاظم سرکار نو آخ دی آئے اے کافر عاظم اے اج دین دے ٹھیکے دار بڑھ گئے اے نا دا مذہب صرف لوٹے اے نا دا مذہب صرف غصہ بے تے تسی جیڑا بھی بندہ کوئی اون وقت نہیں جے میں پیاتوانو دا سنا اے دا کیتا نہیں چنگا دے اے دا کیتا نہیں چنگا کی دے اپنے اپنے کوڑ جے کوئی تلک ہے جے نا امام اسے نا تے پھر گار کرنے اے دے وچویسا ضرور پانے پا میں موت آجاوے نا چلو اس ملک جے موت آجاوے نا سانو تے ساڈی اولاد تے پھر سوکھیاں یاؤسین پہ ہی کریں ایک دو جے کوڑ پچھو ہے کی بیل بنایا نہیں پھر کوشش کرو ہے سولہ تری کل سولہ بڑا شاٹ ٹائی میں بہت سے بہت شاٹ ٹائی ماتے اپنے کار بیک ملانگ پہ آکھنے اے ملاندہ کی نای نیچنگا ہو پڑے لکھے لوگ لے وہ شریعت اللہ کام اونہ دی ڈیوٹی اونہ کرنے ماتم اللہ کام تسا کرنے تے ذاکری اللہ کام اسا کرنے اے ڈیوٹی جانے نا تو انہیں سوا با ساڈے مذہبت اجازتینی کسے آم انسان دیویتوں ان کی دی جائیں تے تو انہ دے احمد پردے پانا چاہنے جنہا رسول دیتی انہوں روندی آئے تھوں یہ نہیں ساڈے کرنے ہو سا شیعہ جمعہ شیعہ رہنا چاہنے تے کبھر اچھوی دعا ہے جسی شیعہ محب بن کے پاک بس اتنی آئی مجلس اس تو زیادہ میں اور تقریرہ کا دیکھئی تھی یعنی پہلے پہلے میں بہت لمبا پڑھ دا ہوں سے شوک بھی ہو رہے آجوانی میں یہی تے ٹیل بھی ہے انہوں میری اتنی مجلس ہوندی ہے جو میں اپنی تھوڑی جیوٹی کرلا او نا گریبا نا رونا جنہ دے رون والے ہائے تے کسے رون نہ لینا سار چاہو بلدے پراہ بھی بیٹھے ہو برادری دے بندے بھی بیٹھے ہو جا میں دنیا دے کسے مذہبچ اے لکھے اپڑے یا لکھ کے لیایا میرے سامنے میں من جاندہ اوہ کدیب ویرہ دیا لاشاں تے پیناوی رسیاں پاکے آئیں اور تم اپنی مسلمانی درستگار کھوٹی دیا خطرہ جائلا تو سانو سبک دیرنے شروع کر دیتے اسی تے رو کے ساڑیاں نسلائی ہیں تھے مکہ گئیاں نے ویرہ انجوی کدیو یہ جیویں کربلاہ نا کتیاں کی دی اسی تے روندے ہی انسانیتنوں وہاں پہ کہ نہ انسانیتنوں پامان کر دیتے ہیں نوجوانوں شیعہ ہوو تے بھا میں سننی قرآن دی قسم جا کے میں بیاکنا اے جسنوں سے آپیسا نو منانا چاندینے نا یزیدنوں اے تی نظر اے جنا کوئی تیئی آئی تے نا کوئی پہنائی تے نا کوئی ماہ سن رہے ہو جی بزرگو ترہ ساڑھے ترہ سالے سے کوئی مد کیتی ہے اے تا پیوہ انہوں دیکھ جا زبردستی بیعت لئی گئی اے سے سلسلے وچ مسجد نبی وچ آیا ہے تے بنو میادہ اے او کتہ بندہ تے نے مخالفت کیتی ہے حاشمی اندی مسجد نبی وچ کھلو کے تے چھوٹے جی سندے ہیں جنابے مسلم پاک دوڑ کے تلوار لے کے یہ دو جی گل کرے تے اس دی گردن اڑا دے ہوئے تے محافظہ نبی آتے انہوں نے پوچھے آئے کاؤنے تے انہوں نے کیا تسی نہیں جانتے یہ اکیل دا پتر مسلم ویسے وقت آ جاوے نا مولا توفیق دے کمزور بندے آئے بیمار بندے آئے سید بیٹھے ہو جی مولا وقت لے آئے کہتے مریئے انج جی میں آشمی موئے دے کہنا نبیل دا میں نا دا سے کسانو مرنا چاہی دے ہیں ویسے وقت اے ہی اعتقاضہ پیا کرتا ہے دنیا دے کسے مذہبچ نہیں لکھیا ہویا جو کدی پین پر آ دی لاشتے رسیاں پا گیا ہوئے بولو میرے نال جڑے بیٹھے ہیں جی کسے پڑے یا ہوئے تھے منو دس دے ہوئے میں من جا دے ہیں کوئی گل میں دے ہاتھ دا بندہ میں دے اکثر ویک ہے جنازیاں ویچ کبرستان دے بارو وکھرا وین کر دی یہ جڑی پین ہو دی دے اس میں لے جنازہ بھی لوگ چھاڑ دین دے ہیں آ دینے را دین دے ہوئے آنکھری باری مووے اچھ کتے ہوئے تو آنی مسلمانی اے توسا نبی دی خان دان دی عزت کی تھی دے فیر آج تک تو آنا گوساوی نہیں پی آؤ تردان شبیر غریب دلاشتے اوہ آجے بے غریب نہیں آئی اوہ بے غیرت شام دے وصل آنے چا ناشت لوٹی پائے لاشا نوٹڑا لے اوہ کیا مدری لٹیے تے کیان اماما اوہ کیا آپو شاک لاہائی شیعہ سنیوں کے آپو شاک لاہائی اوہ دیکھ لوٹی دے لاش بھرا دی کٹ کر گئی زہرہ بات اب کرو اے نا دی مسلمانی تے وین کرو میرے نال لالا وڑے میری پڑھائی مکدی میں کوئی زیادہ پڑھ گی بات سبتین شاہ صاحب سونی مجلس کرائی جے پورے چھے مہینے انتظام چھے لگے رہے میرا قتل ما جے بھرا دی لاشتے بیٹھے اٹھ دھولتی سارے ہاں دی ہائے نہیں آئی چھو کر کے سون دیو مجلس اٹھ بیٹھا نہیں پہلے لے پئی بولو میں نے جواب دیو نبی دا کلمہ پڑھنے والے کتنے ہی سیاں میں جلاش رہی مولا حسین پڑھیا لکھیا لکھیا لوتے پتہ ہے بول رہے نے نو ٹکڑے کر دیتے آئے نوازہ رسول دی لاشتے میرے الویکھنے جی میرے الویکھنے جی کتنے ٹکڑے ہیں اے تیری مسلمانی ہیں اے تو کلمہ پڑھنے مولا پائے ہیں سانو سمجھا ہاں لگا ہے لاش کٹھی کی تیس اور ٹکڑا چنکیا دیے بیر بینی ملہ رائے آئے ہاں ایسا دیکھا بی بی بھولاوے لاش تٹکڑا بولے نا آر ٹکڑے چوواد آئے بسم اللہ کرام میں کنڈی گردہ مارا گے سکی بیر آئے جڑا مدینے وصلے آئے ایک پال لائے بس دی میں پوچھ سکدہ کن مینو ملڑ کیوں نہیں آئے بھی را دی کٹی گردن تے بوسا دیکھا دیے لازے دے میں مانا نال شکوے نہیں کری میں رات یارہ دی بڑی آو کی گزاریے میں ڈیبیاں چو تیرے یتیم اللہ مانو اور مجلس ہے میں بسم اللہ کرام آخری لفظ سیدہ دہے سے واسطے میں سوال کیتا ہے ساری رات میں نو نانا رو در ساری رات میں نو بابا رو در آئے ساری رات نٹ بیانتے میری ماں ٹردی رہی ہے میں پوچھ سکنا کل میں نو ملن کیوں نہیں آئی شرما کے نہ رو میں زندگی دہ کوئی پتہ ہی ساری چاہ اسے واسطے میں پوچھے کل میں نو ملن کیوں نہیں آئی ساری زندگی جس بندے کلیاں بے کے رونوں ہوئے میری پاک سینہ دیے دیکھو دستی میں کیوں نہیں آئی اوہ یسرب دا پاک شہزادہ اوہ تیرے پتر بیمار دیتا جب وہ شیویچ میرا لگ گیا اب قدر کار باتا اوہ پہنچر تائی شامی لٹ دے رہے ویرون داج تری کبرا دا اوڑ فارغ تھی کہ میں آگیا اوٹھا میں لگے لپی آس ہوئے شمر کتا تیعنی دی تھی دا خیمہ عزت مہاب قابل اترام بہت عزتدار ذاکر جناب غلام جعفر تیار صاحب محزت مہمان بیٹھو اسنو زینت دیو اسنو بغور سنو اسنو غنیمت سمجھو آلات زمانہ دیتا ہے شکر کریا کرو جو مولا حسین نو رونگا موقع میں دیئے جناب ملک صاحب یہ دے سید زادرین جناب سید زائیوان باشا صاحب آفیق باشا آفیق باشا